نئی ڈلی کے رکاب گنج گرودوارا میں ڈلی سکھ گرودوارا مینجمنٹ کمیٹی کی بیٹھک آج ہنگامے دار رہی دراصل اس بیٹھک میں اکالی دل اور ڈلی گرودوارا پرابندہ کمیٹی کے سدسیوں کے بیچ ہنسک جھڑپ ہو گئی بتایا جا رہا ہے کہ یہ بیٹھک ڈلی کے رکاب گنج گرودوارا میں چل رہی تھی گرودوارا پریسر میں دو گٹوں کے بیچ ہوئی اس جھڑپ میں دونوں گھٹوں کے صدسیوں نے ایک دوسرے پر تلوارے اور گولیاں چلا دی جس میں کی آٹھ لوگوں کے گھائل ہونے کی خبر ہے فلحال چار لوگوں کو آر ایمیل اسپتال میں بھرتی کروا دیا گیا ہے دو لوگوں کی حالت گمپیر بتائی جا رہی ہے رکاب بن گردوارہ میں جھڑپ خونی جھڑپ ہوئی دونوں گھٹوں کی اور سے تلوارے اور گولیاں چلائی گئی ہنسک جھڑک میں لگ بھگ آٹھ لوگوں کے گھائل ہونے کی خبر ہے دو کی حالت گمپیر بتائی جا رہی ہے چار گھائلوں کا آر ایمیل اسپتال میں علاق چل رہا ہے موسیقی موسیقی اور میں نے جنرل سے کیا یہ علاق قرط کے ساتھ رہے ہیں میں نے ایک 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 ہوتا ہے اور میں نے ایک ایک اہم کیا چلی سے کوئی ایک ساتھ رہا ہے میں نے وہ تمہیں کرنے کے لئے گھرای ساتھ رہے ہیں میں نے ایک سلام تشاہ کی موجانہ سے گھرای ساتھ رہے ہیں بہت گوھالی ہے اور دانیہ باروں سے میرے پر حملہ کیا ہے اور یہ حالت انہوں نے کہی ہے انہوں نے یہ حالت کیاران کیا بتایا گیا ہے کیاران کیا آپ کو یہ اندرل دوسرے دیا جائے پربندہ کمیٹی کی ایک جیوٹکی میٹنگ تھی اس میں ہمارے دل کے تین لوگوں کو انوائٹ کیا گیا تھا ایک منجید سنگھ جی کے ایک اولک صاحب اور ایک پپو صاحب تین لوگوں کو انوائٹ کیا گیا تھا کہ اس میٹنگ میں آپ پیشن انوائٹی ہیں جب یہ ہمارے لوگ منجید سنگھ کی اگوائی میں تین لوگ جب اندر میٹنگ انڈینٹ کرنے گئے تو گردوارہ بالا صاحب سے منگائے گے گنڈے جن کا آگے بھی ہائی کورڈ میں کیس چل رہا ہے انہوں نے منجید سنگھ جی کے پر تلواروں سے حملہ کر دیا اور وہاں سے اندر سے جو فائر ہوئے پلیس کی مجودگی میں چار پانچ فائر جو ہے وہ اندر کیے گے ہم چاہتے ہیں جو لوگ گردوارہ بالا صاحب سے منگائے گئے تھے گنڈے اور بدمار جن کا کیس چل رہا ہائی کورڈ میں ان لوگوں کو رشت کیا جائے انہوں نے ہمارے اوپر فائرین شروع کر دی اور ہمارے اوپر تلواروں سے دولیا تلائی کہ پانے بھی ماری میں بیج میں فس گیا تھا یہاں پر پانچ سے دولیا چلیے اور پولیس کو دو گھنٹے ہونے آئے آئے اگزیکٹیو کی میٹنگ تھی آج صبح گیارہ بجے آج پندرہ تاریخ کو اس میٹنگ کے لیے بھیجیا گیا تھا اور اس میٹنگ پہ حصہ لینے کے لیے جو ہمارے دلی شٹیڑ کے پرائیڈ اینڈا منجید سنگھ جی کے کیونکہ وہ میمبر ہے گردوارہ کمیٹی کے میں میں انہوں نے میٹنگ کے لیے پلایا گیا تھا ان کو چٹھی بھیج گیا اس لئے حصہ لینے جا رہے تھے جب اندر گزے ہیں جو یہ پلے پکڑی میں سب کھڑے ہیں جو گنڈے بھی بھوئی جا سرناگی انہوں نے ان پر کاجلانہ حملہ کیا تلواروں کے دوارہ اندر کولی چلنے کی بھی خبر ہے اب انہوں نے اس کی پوشتی نہیں کر پا رہے ہیں لیکن کولی چلنے کی خبر ہے اس پتہ چلنے میں حملہ ہوئے ہیں اپنی گاڑییں بڑھا کرنے کے ہسپٹل لے گئے ہیں کافی گمبیر چوٹے ہیں دو تین آدمیوں کو لانکہ کو مائنر انزلی ہے تلواروں اور پچھلوں سے انہوں نے حملہ کیا ہے اور دلی پولیس موک درشے ہو کے تماشا دیکھتے نہیں ہے دلی پولیس نے ان کے پر کوئی کاروائی نہیں کی کوئیٹا ہمارے وہ خجیرتے ہوئے گیٹ سے باہر نکالا اور ان کا بچا رہا ہے ہنگامے کی وجہ یہ ہے کہ دلی سرکار کی ایک رن نیتی ہے کہ اس حکامہ بخیرہ کھڑا کر کے جو ماننی سپریم کورٹ کے آدھیر سے کتی سنبر سے پہلے دلی کمیٹی کے لیکشن کرانے کی اس کو تار پیڑو گیا جاسے دلی سرکار دلی پولیس مل کر کے سرنہ کا بچا کر رہی کیونکہ سرنہ کی ہار اس سمیں نسی نہ دیکھئی دلی گردوارہ پربندک کمیٹی کی ایکجیکویٹیو کمیٹی کی جو آج صبح میٹنگ ہونے والی تھی اس میں کچھ سپیشل انوائٹیز بلائے ہوئے تھے اور جب ان کی انٹری ہو رہی تھی تو اس کے اوپر دو گھٹوں میں آپس میں کہاں سنی ہونے کے بعد ان کی جھڑپ ہوئی جس کو پولیس نے سمیں رہتے ٹھیک سے ان کو دونوں گھٹوں کو الگ کر دیا اور کسی جھگڑے کے بڑھنے کی سمبابنہ کو اور اس کو روک دیا اس میں کچھ لوگ گھائل بھی ہوئے ہیں ان کا اپچار ہو رہا ہے باقی یہ جو افوائیں فیلائی جا رہی ہیں کہ کچھ فائرنگ ہوئی تو ان چیزوں کی کوئی بلکل پشتی نہیں ہو پائی ہے کسی پرکار کی کوئی فائرنگ نہیں آپس میں تھوڑی بہت جو جھڑپ ہوئی تھی اس میں جو انجڑ ہیں ان کا اپچار کرایا جا رہا ہے چار لوگ آر ایمل ہسپٹل میں ایڈمیٹ بتایا جا رہے ہیں اور دو یا تین لوگ کسی دوسرے ہسپتال گئے ہیں ان کی ابھی جو ہے پہچان کی جا رہی ہیں وہی اس پورے معاملے پر میرے سہیوگی نے دلی سکھ گرودوارا مینجمنٹ کمیٹی کے پردھان پرمجید سنگھ سرنا اور ورش اکالی نیتا بلدن سنگھ رامو والیہ سے باتشت کی انہوں نے کیا کہا آئی آپ کو بھی سنواتے ہیں موالیہ صاحب نے سمجھنا نہ جائے گا ہے کہ دلی دی موکمنٹری نے ناکتی اچھتا شیف دیتا ہے کہ ناکتی اسی کسی سے بھی سرکار دا اچھتا شیف باتاش کرنے والے ہیں جوا جی جتا کہ دلی سکھ گرودوارا مینجمنٹ کمیٹی کیونکہ دلی دی سرکار دے اٹھایا دلی دے وچے اس لئی اوکے کون گاہ بگاہ چی اپنے کام لے کے جاندے ہیں اس طلابہ آتی آج تک دلی دی موکمنٹری نے ناکتی اچھتا شیف دیتا ہے کہ یہاں سانو پرابلم آئیان جی دی کریدو فروخت پرکاہ سن بادل نے سن دو زارت کی تھی اور ہونو میندہ جنڈا ہے اسی کے ایک کلیکشن پہ ہوئی گی چگل دوسری ہوئی گی جرداد باد کہ دے وچے تیرے ساتھے میمبر کن کے آئیں گے اوڈا نو ساتھے آئیں گے پندرہ وی پنجی کروڑ پہ لانا ممولک آلے اور اس لئے اسی تیرے کمنمنٹ پہ جی تھی جس دو کہ پتہ دے پتی چھیویا نے آج سرطار بلوان سنگھ رامو حلیہ کے باسر سانو چرام دانا کہ ساتھوں تکڑا بیان اس نے دینا سی صرف آمدہ وہ جس نے پتی چھیویا نے کہا ہے یہ ممنمنٹ رہی ہے یہ سخت و بٹا فارم ہے پرزارہ نظام دے ویچے انہیں کی کہا جی چون سارے پتردان کی تھی چون نڈو جی سارے تسی کرو چون نڈو جی سارے پتہ رہے انہوں نے کہتا ہے اس تو بڈی سنڈا کردی اور اس تو بڈا کتوارے ہاں میں ہوتا ہے ٹیک جو پاسر سان میں آنے کیتا ہے یہ کوئی نہیں کر سکتا گیا ستا پرزارہ پرزارہ رامو حلیہ پوچھو تُسری سپڑے پرانے لیتروں تُسپڑے پرانے لیتروں تُسپڑے پرانے لیتروں مرشیدوں پرکار تُسپڑے پرانے لیتروں تُسپڑے پرانے لیتروں تُسپڑے پرانے لیتروں پر ایسے بردماد کرے گے اور پنجاب پر ایسی بھوڑ رہا کے تجھے تیر کر کے آرگی باتی بہنے دیتا ہے اے ساڈی سنجید کی ساڈہ ساو بان کی ورنہ تیر کوئی بندہ کے تو باہر نہ جانا ہے ایسے بھائی بھائی کرے کی سنجید بھائی کرے گے ایسے بھائی بھائی کرے گے جی سرنہ جی جس طرح کی اکالی دل بادل دے آگوا نے دوش لگایا ہن کی اس خونی چڑپنوں انجام دے لی باہروں گنڈے مگایا گے گے سے کی کہوں گے اس بارے دکھو شارمنال مو چوک جگرہ چاہییر جاہیے جو نے پربند کیا دلی گردورا پرند کمیٹی دے انہیں نے ڈیموں کے رہے سیدھا قتل کیکہ ہے ہوتے کر پارلیمنٹ اسیمبلیاں جا ہاتھوں پائی کھچ تو تک گالسی مسیح پر تلوانا بذوقانا ورودی تیرتے حملہ کر دینا ایک گنڈی پیرت صرف دلی گردورا پرند کمیٹی نے پائی ہے دیکھر میں ایک وارننگ دینا میں تینبے رہی ہیں دو در سنٹر دا منسٹر ہے میں ایک چٹھی لکھیا داس نومبر نو شریمتی شیلا دکھشت نو جی ویر جی اتحاننا سوڑ لوں میں اوچے کلیر لکھیا میں کلیر لکھیا اوچے چٹھی دی کافی تو انو دے دنے ہیں میں نے کہا دیار آر تھارٹی چیف منسٹرزن دا کانٹری اینڈ میسر شیلا دکھشت یو آر دا اونڈی چیف منسٹر وہ سیمز ہیل بینٹ تو کریئیٹ اڈیویجن منگ دا سکس اینڈ پوشنگ دا سکس تو اسٹیج آف کانفرنٹیشن اینڈ کورنز جی اے لکھے ہے اے چٹھی پریس چلی گئی اے در سیٹ میرے کولے پہی ہے جلیے سی مکمتیوں دیکھے آئے ہیں جی اے سارا کچھ انیس سو بیاسی تراسی چوراسی جی میں او دو سردار صاحب ایک اندرہ گاندی جی نے لڑائی سکھا نہ پائی بلکل اوہ حالات پیدا کر رہے ہیں بریوس کا رپریشن واڑے اے بہت کمینگی دیا گلے سرکارہ ہو نہیں کر دیا کہ تسی جدہ انیویٹیشن تھے سردار منجید سکھ جی کے گئے انیویٹیشن ڈیولی سائنڈ بائی جنرل سیکٹری آف دا جلی گردو رپند کمیٹی آپ ان کو بلا کر اندر بنی جانے رہتے جی جب اندر گئے تھے تو ووٹ آؤٹ کر دیتے ہیں آپ کی گھنٹی زیادہ ان کی گھنٹی کہا ہے اس کی دوست نے کہا منجید سنگھ میں وہ ووٹ میں ہار گئے اب کیا ہے اصل میں دلی گردو رپند کمیٹی کے چناب ہیں ان کو ٹالنے کے لیے ہر ہوچے آتکندے سارنا جی تو ورتی رہے لیکن یہ سیدھے شریمتی شیلہ شد سکھوں کو خانہ جنگی میں دکیل رہی ہے میرا کلی ملزا میری یہ چھتھی اکالی دل کے دفتر سے میرے جائے گی دلی کے لیے جی رامو والیہ جی ایسی طرح پوچھنا چاہنا ہے کہ جیڑیاں ڈی جی دلی سے گردوارا منجید کمیٹی دیاں چونہ ہونی ہے کہ اس سے دیکار نے کھونی چڑپ ہوئی ہے سینب شریمتی شیلہ دیکھشت تی موکھ منتری ہیں چونہ ایک کو موکھ منتری ہیں جی جنہیں اس گلتے تولے ہوئے ہیں کہ مجودہ جلی کمیٹی دے اتے کابز تڑھا ہے اینو کابز رکھنے ہی رکھنے ہیں موسیقی موسیقی